سویٹی پارمز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ پسینہ تو نہیں آتا اینگلز ہیں آپ کے بازو کے اگر یہ باہر کی طرف ہے یا دادہ اندر کی طرف ہیں اس پہ بھی آپ کو ریفر کر دیا جاتا ہے نی نوکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے بھاگتے ہوئے آپس میں ٹکراتے ہیں کلر بلینڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک کپی سی دکھاتے ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کے سرکلز بنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے اور اس میں ایک کلر پیٹن کا کوئی بھی نمبر لکھا ہوتا ہے کئی سٹونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیفارمٹی ہوتی ہے چاہتی بہت اندر کی طرف ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ اسلام علیکم I hope you all people are doing good 1.52pm میں لانگ کورس اناؤنس ہو گیا ہے اور اس کے اندر بہت سے ایسے مراحل ہیں جس کا کینڈیڈیٹس کو علمینی ہوتا ان میں سے یہ ایک مرحلہ medical examination کا بھی ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم میں دیکھا کیا جا رہا ہے وہ unprepared ہو کے medical examination کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ان کو یا تو fail کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو تاریخ پہ تاریخ تاریخ دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو physical test کے لیے بھلایا ہی نہیں جاتا آپ کو میں آج وہ technicalities اور وہ طریقے بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کا medical examination ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کا medical examination کس کس angle سے لیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کی دیکھی جاتی ہیں and at the last of this video I will also tell you about those tips and tricks جس کی وجہ سے آپ اپنی جو کمیاں ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے medical examination کے آنے سے پہلے پہلے so let's go to the video medical examination کے لیے جب آپ کو بھلایا جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کان وغیرہ میں سے جو wax ہے اسے صاف کر کے آئیں اس کے ساتھ ساتھ نہاد ہو کے آئیں اگر آپ کو نہائے اور سالوں ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ دس منٹ پندرہ منٹ نکال کے نہا لیں اچھا رہے گا آپ کی صحت کے لیے بھی اور بیمار نہیں ہوں گے آپ تو medical examination کے لیے جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے سارے کپڑے اتروا دیا جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ trouser ایسا پہن کے جائیں یا شلوار ایسی پہن کے جائیں جو آپ کے گھٹنوں سے اوپر آ سکے کیونکہ انہوں نے آپ کے گھٹنے بھی ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو mostly cases میں problem ہوتی ہے candidates کو اپنے medical examination کے اندر تو be prepared for that اچھا جی چلتے ہیں medical examination کے طرف آپ کو screen پر chart بھی show ہو رہا ہوگا اور میں یہاں سے بھی آپ کو بتاتا ہوں medical examination میں سب سے پہلی چیز اگر میں بتاؤں آپ کو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو candidates میں دیکھنے میں آیا وہ height کا ہوتا ہے کیونکہ height کا کوئی solution نہیں ہے جتنی آپ کی height ہے اتنی ہی رہنے والی ہے تو height کو وہ بہت زیادہ strongly دیکھتے ہیں اس کا 5 feet اور 4 inches یعنی کہ 162.5 cm آپ کا قد آپ کا لمبائی ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں رکھیں گے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو طریقے دیتے ہیں بار بار آپ وہاں پہ جاتے ہیں لیکن آپ کو کوئی response نہیں ملتا تو دوسری بات آ جاتی ہے یہاں پہ weight as per body marks index یعنی کہ BMI اس کے charts internet پہ available ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں basically اس میں ہوتا کیا ہے کہ جتنی آپ کی height ہے نا اس کے مطابق آپ کا وزن ہونا چاہیے اگر آپ کی height اور وزن BMI کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو روک دیتے ہیں اس کے بعد visual standards آ جاتے ہیں اگر آپ کو anak نہیں لگی ہوئی تو پھر تو کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر آپ کو anak لگی ہوئی ہے تو اس کا number زیادہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کو screen پہ show ہو رہا ہے اس criteria کے اندر آپ آ رہے ہو اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ flat feet کافی بڑا مسئلہ ہے students کے flat feet ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں تو flat feet آپ کے ہیں تو پھر بھی آپ ایک تو چیز ہے کہ آپ کو وہم ہو جاتا ہے مجھے flat feet ہیں اور ایک ایسا ہے کہ جس کو واقعی میں flat feet ہے تو وہ کوشش کرے test دینے چاہیے ہی اور اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کو flat feet ہے نہیں ہے وہم سا ہو رہا ہے تو پھر kindly آپ ڈاکٹر کو چیک کروانے he will tell you right thing about it اس کے بعد آپ کا دیکھا جاتا ہے sweaty palms and hyper hydrosis sweaty palms کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پہ پسینہ تو نہیں آتا کیونکہ جب ایک فوجی rifle بکڑ کے border پہ جا رہا ہوتا ہے ہاتھوں میں اگر اس کے پسینہ آجائے تو rifle تو slip ہو جائے گی وہ آپ کو ہی گولی مار بٹھے گا اپنا نقصان کراندی بجائے اگر انہوں سلیکٹی نہ کیتا جائے تو چنگی گل نہیں یہی چیز فوج دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا sweaty palms ہیں تو آپ کو نہ رکھا جائے اس کے بعد cubitus virus اور cubitus velgus یہ جو آپ کو screen پہ شو ہو رہے ہیں angles ہیں آپ کے بازو کے اگر یہ باہر کی طرف ہے یا دادہ اندر کی طرف ہیں اس پہ بھی آپ کو refer کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ خود چیک کر سکتے ہیں بات وہی بتانے والی ہے وہم میں نہیں آنا we all are like okay ٹھیک ہے ہم اسے کوئی بھی 100% perfect نہیں ہوتا لیکن وہم میں نہیں آنا اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اگر واقعی میں آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کی exercises کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں hearing problems آپ کو سنتا صحیح طریقے سے نہیں ہیں basically وہ وہاں پہ کیا چیک کرتے ہیں وہ آپ کے کان کا پردہ چیک کرتے ہیں اگر وہ کان کا پردہ damaged ہے تو وہ آپ کو refer کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے knee knocking کی knee knocking کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے بھاگتے ہوئے آپس میں ٹکراتے ہیں ان کی shape اندر کی طرف ہے بھاگتے ہوئے اگر آپ کے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کی exercises کریں internet پہ کافی ساری exercises available ہیں and you will get good results from that اور knee knocking کا میں آپ کو بتانا چاہوں جن کے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں بھاگتے ہوئے وہ گر بھی سکتے ہیں ان کو بھاگتے ہوئے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ future میں ابھی نندن بنتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے color blindness کی color blindness میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک copies ہی دکھاتے ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کے circles بنے ہوتے ہیں different colors کے اور اس میں ایک color pattern کا نا کوئی بھی number لکھا ہوتا ہے 6 ہو گیا 7 ہو گیا 26 ہو گیا وہ آپ کو ایک books ہی دکھاتے ہیں اگر آپ وہ numbers کو پڑ پا رہے ہیں تو آپ کو color blindness نہیں ہے اور اگر آپ نہیں پڑ پا رہے ہیں تو آپ کو color blindness ہوتی ہے there is a friend of mine جن کو color blindness کا issue تھا اور انہیں select نہیں کیا گیا اس کے بعد آ جاتی ہے بات squint eyes کی اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے chest expansion کی آپ کی chest کی expansion دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے کئی students ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی deformity ہوتی ہے چھاتی بہت اندر کی طرف ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ جم جائیں exercise کریں اور اپنی chest کو properly maintain کریں اور کئی students ایسے ہوتے ہیں جن کی fats بہت ہوتے ہیں chest کی اوپر انہیں بھی چاہیے exercise کریں اور fats کو decrease کریں اس کی بنا پہ بھی آپ کو forever کر دیتے ہیں کہ آپ operate کروا کے ہیں یا اس کو change کریں اس کے ساتھ ساتھ اور minor چیزیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کی انگلیاں پاؤں کی انگلیاں اور آپ کی باڈی پہ کوئی cut وغیرہ کا نشان تو نہیں ہے یا پھر آپ کی باڈی کی اوپر کچھ marks وغیرہ تو نہیں ہے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے apart from it آپ کے tonsils وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں اور آپ کو fit یا unfit قرار دے دیا جاتا ہے تو make sure کہ آپ ان تمام categories کے اندر پورے پورے اتریں بات میں وہی بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ if you have any kind of doubt تو ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہے خود ہی کی بنیاد پہ آپ کو نہ ٹیسٹ کرنے لگ پڑے کیونکہ وہم جو ہے وہ بے رہم ہوتا ہے here i want to tell you that کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسی چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیسٹ چھوڑی چھوٹی ہے یہاں آپ کا knee knocking کا مسلا ہے یا کیو بیٹس ویرس کا مسلاہ آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ وہ ایکسرسائز کو پر فارم کریں انشاءاللہ you will get good results so this was the medical examination of 152 PMA long course for more informative videos kindly subscribe this channel and share this video اللہ تل آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی